موسیقی تُم تو اپنا آدھرش نبھا کر چلے گئے ہے آرے پر کیا کبھی تم نے سوچا تھا ہے پیچھے دو لائنے ہیں نیچے کہ بھوش میں پرش کرے گا نیرنطر چیر ہڑن روز ہوگا اس کا اگنی سمرپن یا جنم سے پہلے ہی ہو جائے گی اجنمی نہیں رہ جائے گا اس کا کوئی استط بین ناری کے نہ ہو پائے گا یگ نہ اپچے گا ان نہ آئے گا بسند بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے نہ ہی پرکتی کو ملے گا نف جیون ہے رام تمہیں پھر سے آنا ہوگا نیا ادھیائے بنانا ہوگا اب شیفت سیتا کو بچانا ہوگا تب ہی ہوگا تمپون تلسی کرت مانا بہت بڑی ہے آنٹی بہت ہندہ بہت بہت بڑی ہے جب ستیگھ میں یہ حال تھا آج میں بہت اتحاسی گھر میں ہوں رمپا ٹاکیج کے پاس میں ہمارے اگراج پتہ تولے آدھنی نلی لنجن سلواستو جی ایڈوکیٹ سکسینہ جی ایڈوکیٹ جن کا سیویل کے ماملے میں بہت نام ہے پورے جنپد میں میں ان کے آواز پہ ہوں اور ہمارے ساتھ میں اس سمیں ہے بریشت ساہتکار جو اسوست ہونے کے کارن باہر لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے آج میں آواز پہ ہوں سنسان آدھنیہ سیمتی سکسینہ جی کو سمائن کرنے کے لیے آواز پہ آئی ہے میں چاہوں گا ہم سمائن سے پہلے ہمارے ساتھ میں آنپونہ ساہی سنگم کے آدھیاکش انجینہ گوپال ساگر جی ہیں وینودھنی آنٹی جی ہمارے ساتھ میں ہے سنسان کی ساکسینہ سیمتی پوشپاوستی جی ہیں یشودہ دوویدی ہے پردن دوویدی جی ہیں یاسین ابنے اومر ہے نبیل سیرواستو جی ہیں یانو کشیب جی ہیں آبھے سیرواستو جی ہیں سیندی تیواری ہیں آدھے شکل جی ہیں میں چاہوں گا سممان سے پورو ایک رچنا پاٹ آنٹی کا جرور ہونا چاہیے ہم سب سنیں گے اس کے بعد جس ہم لوگ پریوجین سے آ جائے ہیں وہ پریوجین کو انجام دیں گے ابھی ٹین چار دن پہلے گورہیہ دیوست من آیا گیا ہے اب ہم لوگوں کو گورہیہ نہ ہونے کے کارن نہ دیکھنے کے کارن ہم لوگ گورہیہ دیوست من آنے لگے ہیں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ مکان اس ٹائپ کے بن گئے ہیں کہ گورہیہ جو ہیں گھروں میں گھروں کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور کہاں گئی ہیں یہ نہیں پتا دو چار سال پہلے تک تو میرے آنگن میں کم سے کم سو سو ڈیڑھ روڑ سا گورہیہ آتی تھی لیکن اب تو مجھے دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہیں لیکن میں نے اسی کے وشہ میں ایک قویتہ آپ کے سامنے پرشتوٹ کر رہی ہوں کہاں گئی آنگن کی دانہ چکتی گورہی ماتی گوبر سے لپے سگندیت آنگ آنگن کے بیچ کا آستہ کا پرتیک تلسی کا پودہ دادی بابا کو چھیڑتے ننے مننے کہاں کجڑاری بہویں انگرائی دھییں خنخناتی چونیاں جھنکتی جھاجریں مجلس رائے سے دھامار روشن لال سے پودھ کہاں چاکی کی چررات اور باندھی کی بررات نہ چروے دودھ نہ پالنے پودھ نہ کونے بھری لٹھیاں نہ ارگنی بھری پنہیاں نہ باغوں میں جھولے اب تو ہیں مک برے سا سنگ مرمر کا آنگن انسانوں کے دلوں سا کٹھور تلسی کا پودھا بھی کہیں کھو گیا ہے کیونکہ بونسائی اور کروٹن کے آگے بہونا ہو گیا آگن کی گورہیاں بھی کہیں دور جا بسی ہے کٹھور دھراتر پر لوہان اوٹی ہے اس کی چونچ بہویں ہیں کی بیٹے جینس پہنے کھٹ کھٹ آتی ہیں کھٹ کھٹ جاتی ہیں کہ کریشوں سے آتی ہے دودھ موہوں کی چیتکار کیا یہی ہے بھاتی سنسکرتی اور سبتہ گوتم گاندھی کا دیش ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں بہت آگے بڑھ گئے ہیں یا کی پیچھے ہٹ گئے ہیں جا بہت ہے بہت بڑھ گئے ہیں بہت بڑھ گئے ہیں